اسلام علیکم محمد آری منشاہ کچھن کا لیول سلاپ کا کیا ہونا چاہیے انچائی اور اس کی چڑائی یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ٹائل کیسے انسٹال کرنی ہے تو یہ میرے پیچھے کچھن ہے کافی سال پرانا کچھن ہے اس کی رینوویشن ہم کرنے ہیں تو ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے آپ نے واج کرنی ہے آپ کو معلوم ہوگا کچھن کی سلاپ اور ٹائلز کیسے انسٹال کرنی ہے تو آئیں دی ویڈیو کرتے ہیں شروع چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں پیار ناظرین یہ آپ دیکھ لیں یہ انچی ٹیپ ہے کچھن کی جو سلاپ آپ نے ڈال لی ہے جو کنکریٹ کی سلاپ ہے نوٹ کریں کنکریٹ کی سلاپ یہ ٹونٹی ون انچ پہ ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں ٹونٹی ون انچ پہ یہ ہونی چاہیے اور اوپر جو ماربل لگتا ہے جی ٹھیکے دار سا وہ کونسا دو فٹ کا دو فٹ چوبیس انچ کا تو آگے آپ سنگھ کا ہول کتنا چھوڑنا ہے جی یہ چیزیں نوٹ کر لیں کافی پینسل پکڑ لیں یہ چیزیں نوٹ کر لیں چودہ انچ ہے اور ادھر یہ ڈبل سنک ہے جی ڈبل سنک چائنہ کا ٹونٹی نائن چودہ انچ اور نتیس انچ اب تین بننے والا ہے یا پانچ بننے والا اس کا میں آپ کو سائز بتا دوں سٹوپ سٹوپ کا سائز آپ نوٹ کر لیں چھولے گا سولہ انچ ہے یہ نوٹ کر لیں اور اس کی جو لمبائی ہے وہ اٹھائیس انچ ہے ٹونٹی ایٹ تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہم کچن جو یو شیف کا کچن ہم تیار کر رہے ہیں یہ میں سارا آپ کو دہار ہوں یہ دیکھیں یو شیف کا ہم کچن منا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب اس میں سلیبز اور آج ٹائل انسٹال ہو رہی ہے آپ دیکھیں کس طرح کام ہوتا ہے نیچے ہم نے تیگے لگائے ہیں تیگوں کے اوپر سلیب ڈال لیا ہے اور اب آپ کو ہم داتیں کے سلیب ماربل کی کیسے انسٹال کرنی ہے آپ کے سامنے ابھی ہم نے جو کورک کیا یہ مسالہ نیچے جو سیمٹ ہے اس کو لیول کرتے ہوئے مصری صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لیولنگ کا میار میں نے جیسے پہلے بتایا ہے جو نیچے آپ نے کنکریٹ کی سلیب کے اوپر مسالہ بچھانا ہے اس کو بھی لیول کرنا ہے برکل لیول تو یہ دہلیں یہ بڑی سات آٹھ فٹ کی چپٹی لیں اس سے یہ اکسار ہے جب چپٹی اوپر لگے گی مسالے کے تو لیول اچھا نکلے گا تو سلیب برکل لیول بھی آگی ہے میں آپ کو یہ بھی ادہاتوں یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برکل یہ لیول ہے آپ نوٹ کر لیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے اپنے گھر کی یا ہماری کمپنی آپ نے ہائر کرنی ہے منشاہ بیلڈر انٹیریئرز تو اوپر دیئے کہ نمبر پہ آپ رابطہ کریں میرے آفیس آجے سیمن ای مرگزار آفیسرز کلونی ملا چوک تو یہ انسٹال سلیبیں کیسے ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو سارا دہار ہوں اس کا اب آپ کے سامنے یہ کچن کی سلیب انسٹال ہوتے ہوئے یہ نوٹ کریں طریقہ اس کا تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی یونیک اور پیارا ماربر ہم گریہ نائٹ کے لے کے آئے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی یہ کچن کی سلیب انسٹال ہوتے ہوئے اب ایک دہار پھر اس کا لیول چیک کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا لیول برکل برابر ہو رہا جائے جی اب یہ آپ کے سامنے کچن کی سلیب کس طرح انسٹال کی ہے کس طرح اٹھا کے لائے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں لیول ہے یہ دو فٹ کا لیول ہے تو یہ میں آپ کو دہاؤں گا اس کا لیول کا میار یہ گریہ نائٹ ماربر ہے ماربر آپ چاہے جو مرضی لگوا سکتے ہیں ہائٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کنکریٹ کی سلیب کتنی چوڑی رکھنی وہ بھی بتا دیا ہے ہاں بھائی یہ میں آپ کو لیول دکھا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے لیول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں بلکل لیول تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں دونوں طرف سے آپ نے لیول چاہ کرنا ہے اگر ایک طریقہ اور بھی اگر لیول میں آپ کو فرق نظر آئے نا بعض سلیب لیول ہوتی ہیں لیول کو پلٹا آگے دیکھ لینا یہ اس طرح ہے تو آپ نے اس طرح کر کے دیکھ لینا یہ بھی اگر کلیہ ایک طریقہ ہے تو یہ آپ سلیب انسٹال ہو گئی ہے باقی میں جیسے جیسے ساری سلیبیں انسٹال ہوتی ہیں آپ کو دہاتا ہوں جی ناظرین آپ کے سامنے کچن کی جو سلیب کا یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں انسٹال کرتے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہی ایک طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے پولیش ہوئی اس لیپیں آپ لیں تو اچھا ہے پولیش ہوئی جو اس لیپیں ہیں ماشاءاللہ سے دے لیں یہ گرے نائٹ ہے جو امپورٹر گرے نائٹ ہے یہ آپ کو ملے گا جو میں لگا رہا ہوں یہ چودہوں سو روپے پارس کے فیٹ میں آیا ہے امپورٹر یہ تائیوان کا گرین ڈائٹ ہے وہ آنکھ سامنے ہے اس کا بیار ہے دہلے فیو میٹس میں میرے جو کاریگر ہیں میرے جو مرکر ہیں انہوں نے سلیبیں انسٹال کر دی ہیں تو باقی یوں شیب ہے یہ کچن کی اور ایک سلیب رہ گئی ہے وہ بھی انسٹال ہوگی کس لیول پہ لگنی سلیب کے اوپر ٹائل وہ بھی بتاؤں گا یہ دہلے یہ نیچے یہ ہم نے چپٹی میں لیول نکالا ہے یہ ہم نے لیول نکالا ہے اس کے بعد ہم ایک ٹائل پینل کی لگا رہے ہیں جس میں موٹیو ہے ایک سمپل میں لگا رہے ہیں تو یہ دو فٹ بائی ایک فٹ کی ٹائل ہے بارہ انچ بائی چوبیس انچ ہے تو یہ لیول ہے باقی میں سلیب کے اوپر آپ کو دھاتا ہوں جو کہ ٹائل کا ہم نے لیول رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں دھاتا ہوں تو میں دراصل کام گیا ہوا تھا ادھر شہر تو یہ دیکھ لیں یہ ٹائل کا ورک ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال پڑھانا کچن ہم جو رینومیشن کر رہے ہیں اس کا ورک آپ کے سامنے یہ ٹائل سلیب سے آپ نے دو فٹ ہائٹ پہ لگانی ہے اگر فٹ فٹ کی لیں گے تو یہ دو لگیں گے تو یہ سائز کے آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن سلیب سے آپ نے دو فٹ ہائٹ رکھنی ہے یہ نوٹ کر لیں تو کچن کی آج ہم نے جو کچن کا ورک کیا ہے کچن کا یہ سامنے آپ کے یہ سلیب بھی ہم نے ماربل کی اوپر لگائی ہے کھڑکی کے اس سے بارش کا پانی وغیرہ اندر نہیں آئے گا سیورے گا کچن تو اس کی ویسے سیفٹی بھی ہم نے رکھی ہے یہ سیفٹی گریل ہے اور اس میں ہم نے ڈبل جالے لگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ مچھر چھپکلی اور کوئی بھی کیرہ اندر نہ آئے ماشاءاللہ سے پہلے دن یہ کچن کیا تھا اور اب کیا اس کی حالت آپ کے سامنے ہے ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زلہ اٹک میں ہم اس وقت موجود ہیں سردی کا عالم اتنا شدید ہے ادھر سردی بہت شدید ہے تو باہر یقین جانے ہاتھ بہر سننے ہو رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن ہمارے برکر الحمدللہ کام کر رہے ہیں کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اپنے ان کی جو ٹائمنگ ہے انہوں نے اپنے ٹائم اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے کام کے میار کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وہ منچہ بلڈر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نوٹ کریں کہ رینومیشن پہ جو لاکت آتی ہے یہ نیا کام کنٹے سے زیادہ آتی ہے یہ نوٹ چیزیں کر لیا کریں کیونکہ پہلے توڑنا ہے پھر بنانا ہے ایک منٹ تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ کتنا دواروں میں جو جہان تھے ہم نے وہ کور کی ہیں اس کے اوپر گرینڈنگ کی ہے یہ گرینڈنگ کر کے اس کے اوپر ٹاک لگائے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو پوائنٹس بتا رہے ہیں تو رینومیشن کے کام پہ میند ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہم ماسٹر ہیں نینومیشن کے ہمیں پتہ ہے کدے سے توڑنا ہے کدے سے جوڑنا ہے تو باز ہوا لوگوں پتہ نہیں ہوتا توڑ لیتے ہیں جوڑنا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اب اس کے کچن کیبنرز بھی شروع ہوں گے وہ بھی میں آپ کو دہاؤں گا اب آپ کے سامنے یہ جی اے اور سی اے ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا پورا ڈھانچہ ہم نے تبدیل کر دی ہے یہ آپ کے سامنے ورک ہوتے ہوئے ہم ایک اچھا اور یونیک کام کرتی ہے ہماری کمپنی آپ ہمیں ہائر کر سکتے ہیں تو یہ چار انچ کا پائپ ہم پورے یہ سیوریج کا ڈالنے ہیں واشرو میں آگے ہم چھ انچ والا پائپ ڈالنے ہیں مین سیوریج کا تو اس گھر کا پورا ڈھانچہ نظام کافی خراب تھا اب انشاءاللہ انڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ یہ گھرے کیسی اس کی فنچنگ ہوتی ہے آپ اپنے کمرس میں ضرور ہمیں بتائے گا یہ ظاہر صاحب سینٹری ورک کرتے ہوئے تو انشاءاللہ میں باقی آپ کو کام دہتے ہوں جو ہم نے کیا یہ انٹیریئر میں ہم نے جو چھتیں گھر کی پی وی سی میں تیار کی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو باقی کام جو ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پروجیکٹ جی میرے پیارے ناظرین دس دن پہلے ہم نے کام شروع کیا آج یارمہ دن ہے تو الحمدللہ ہم نے تھارا تھارا گھنٹے کافی سردی ہے ادھر کام کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میری ٹیم تو یہ بھی جو میرے بھرکر ہیں سینٹری کے ظاہر صاحب انہوں نے بہت ہی اچھا میاری کام کیا ہے ظاہر صاحب اب ہمارا جو کام ہے کتنے دنوں میں سینٹری کا ختم ہو جائے گا جی اے اور سی اے تین سے چار دن ہوں گے سارا گرونڈ سارا انڈر گرونڈ ہو جائے اس میں وہ پائپ گیس کا بھی شامل ہے پی آر بھی اور پی وی سی بھی ہے سیوریج کا اور اس کا گیس کا بھی ہے آپ ناظرین یہ دیکھیں بہت اچھے ورکر ہمارے زہر صاحب سینٹری ورکر اب آسف صاحب سے ان کا ویو لیں گے کتنے دنوں میں بیٹا کام ختم ہو گا یہ ہمارا کام دس دن میں ختم ہو جائے گا دس دن مزید لگے گا جی ادھر آئے امنان صاحب آپ تو یہ جی سب سے مین کام ٹھیکے دار صاحب ان کا انہوں نے پورے واشنوں میں ٹائلز کچن کی ٹائلز سلاپیں پورے گھر میں ماربر فلورنگ کی ہے تو آپ کا کام کام ختم ہوگا دس دن بعد دس دن بعد یہ جی نویس صاحب ہے ویلڈر آپ کا بیٹا کام کام ختم ہوگا دس دن میں دس دن میں نے ہم نے ٹارگٹ دیا ہوتا ہے باقی یہ زہر صاحب کی ٹیم ہے یہ مزدور ہے اور یہ کڑیشی صاحب کے بیٹے ہیں جو فورن میں ہوتے ہیں یہ کڑیشی صاحب کے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں بڑے جی بڑے یہ بڑے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ کافی سٹیمنہ ان کا یہ دہ دس کلومیٹر پیدا چلتے ہیں اس عمر میں بڑی صحت ہے اللہ تعالی نے صحت مند رکھے باقی یہ ٹیم ہے ٹیم سے کام ہوتا ہے ہم نے اٹھارہ ڈھارہ گھنٹے کام کیا یہ ہم بچے سے پوچھتے ہیں جی بیٹا آپ ہمارے کام سے کتنا مطمئن ہے ہم مطمئن ہے باشا اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیں گے بہت اچھا کام کیا ہے یہی پیغام ہے کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں جو میرے اچھے ورکر بڑا اچھا کام کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں جی ساڑھے ویڈیو نو سکرائج ضرور کرو ہماری ویڈیو کو ساڑھے ویڈیو نو سبسکرائب لازمی کرنا بیل آئیکن دبا دیں سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تو انشاءاللہ یہ اس کا پیغام یہ خصوصی پیغام سبسکرائب کے پیسے نہیں ہیں اللہ حافظ